کہ پاکستان تیری کے انصاف تاریخ دیتی ہے اتجاج کی ویڈراؤ کر لیتی ہے لوگوں کو کال دیتی ہے جلسے کی ویڈراؤ کر لیتی ہے ٹی ایل پی آتی ہے یہاں پہ بہت سارے دن بیٹھ کے چلی جاتی ہے دھرنا ہو جاتا ہے اب جماعت اسلامی تو سر جو آئی ہے وہ پیورلی عوامی ایشیوز کے اوپر آئی ہے اور اچھا کامیاب دھرنا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں لیڈ لینے میں ناکام رہے سر دیکھیں ویڈ ریسپیکٹ ہم نے کبھی کسی اپوزیشن کی کسی پارٹی پر اعتراض نہیں دکھاتے ہم تو بلکہ ان کے ساتھ ہم عمایت کر رہے ہیں اور ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو ایک بات آپ بدل نصر رکھیں گے کہ ابھی جماعت اسلامی کے ورکر کا پروگرم اپسل رہا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ کمون سے پیٹی آئی کے ہیں انہیں ہاتھ رکھیا انہیں کہا ان کو جیل لے جاؤ انہیں کہا جماعت سامی کی کون سے انہیں کہا ادرا جو ہم آپ کو ٹریک لائیں تو اگر یہ طرزیں حمل ہوگا آپ ٹی ایل پی نے اجازت داما نہیں مانگا اور ان کو اس طرح ان کا ڈی اے جی ان کے ساتھ مال دار دا تھا یہ ہماری اور آپ کی فاز ایک جیسی ہے تو میں نے خیال ہے ٹی ایل پی بھی وہی علاقہ بھی وہی ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تفریق کیوں اور ہم نے صرف ایک پروٹسٹ کی اجازت مانگی تھی اور وہ کوٹیں واضح طور پر دے دی آج بندے کے لیے دی لیکن ہم اس کو بھی انکار کر دیا ڈی سی نے جس کو ہم نے کانٹینٹ پیٹیشن فائل کر دی ہے وہ آج کو جلسے کے لیے ہم نے پرمیشن مانگ دی ہے اور ہائی کوٹ میں ہم نے اس کے لیے بھی کانٹینٹ فائل کر دی ہے اور کل دونوں کانٹینٹ پیٹیشنز جس آباد ہائی کوٹ کے چیف جیسز اور مختلف ججز کے پاس پینڈنگ ہیں اور ہمیں امپید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ جلسہ بھی کریں گے اور بے شک ہمیں اجازت ملی یا نہ ملی تو رسول تو میں ہم یہ کریں گے سرز میں ایک چھوٹا سا فرق ہے نا ٹی ایل پی جماعت اسلامی دونوں کے دھرنوں کا ہم حوالہ دے رہے ہیں دونوں اجازت لے کے نہیں آئے آپ لوگ بار بار اجازت مانگتے ہیں میں آپ کو بڑے مزر کی بات بتاؤں ٹی ایل پی کے دھرنے کے لیے میں نے یہاں پہ اپنے پروگرام میں حکومتی کو چراکین سے پوچھا وہ کہتے ہیں جی کوئی زبردستی آ کے بیٹھ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں نے کوشش شاہد نہیں کی سر پوری دیکھیں اگر ہم قانون کی پاسداری کی کوشش کر رہے ہیں تو اور ہم ایوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی کنفلکٹ ہو تو اس میں تو اپنے اپریسیشن ملنی چاہیے پہ جائے اس بات کے کہ ہمیں کہا جائے کہ نہیں آپ زبردستی کیوں نہیں کرتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس کا طرز عمل ہمارے ورکرز اور ہمارے روح کے خلاف ہے کیا وہ ٹی ایل پی یا جماعت سلامی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے یا یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو میں نظر ہے ہم سب لوگ کو مدنظر رکھنا پڑے گا پانچ اگست کی کال سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پھر سے دی ہے کیا لائے عمل ہے آپ لوگ ملگیر اتجاج کی بات کریں جلسے کی بات کریں تھوڑا اس کی بھی وضاحت کر دیں دیکھیں ہمارا چکست کو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا ہے سامباد میں اور ملگیر ایک اتجاج کا صلحہ بھی ہے جہاں جہاں ہم پروٹیسٹ کر سکے وہ بھی کریں گے اور جہاں جہاں ہم جلسے کر سکے وہ بھی کریں گے لیکن جلسہ ہمارا سب سے مین گرینٹ جلسہ انشاءاللہ سامباد میں ہوگا اس کی ہم ملکیشن ڈی سی کو دے دی ہے اور اس کے لئے کانٹر پوٹیسٹ بھی فائل کر دی ہے جو کھر صبح فکس ہے ٹھیک ہے اچھا ایک وہ تو آپ کا اپنا ہو گیا کہ آپ لوگ انہیں ایک پلان کیا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو کیا آپ لوگ پریکٹیکلی ان کے دھرنے میں شرکت کو بھی کنسیڈر کریں گے جی پریکٹیکلی ہمارے ورکت چاہ رہے ہیں ہمیں رپورٹ روز کی دے رہے ہیں ہمارے جا رہے ہیں اور اگر کوئی حمایت ایک ہے اور شام شمولیت کے حوالے سے بھی ہمارے ورکت جو جانا چاہتے ہیں وہ بلکہ جانا کرنی کریں جی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ورکتز ہیں ان کو اجازت ہے اور بطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ شرکت کر بھی رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ قیادت کی لیول کے اوپر بھی آپ کو ایک چھوٹا وقت بھیج کے پھر ازاری اگجیتی کرنا چاہیے پرپر طریقے سے دیکھیں اگر تو انہیں ہمیں لیڈرشپ کو پر دعوت دی تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے اور دے ٹائم لیئنگ ہمیں انہوں نے لیڈرشپ کو نہیں اچھا میرے پرگرام میں ابھی آج سے پہلے لیاقت بلوت صاحب موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عوامی دھرنا ہے ہمیں کسی کو invitation دینے کی کیا ضرورت ہے جو بھی آئے وہ اس کے لیے دروازے کھلیں دیکھیں ہم تو پہلے بھی ادھر سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے رہے بلکہ میرے خلافہ فی آرے میں کٹی اس حوالے سے میں بھی کھل گیا ہوں ان کے جو دھرنا تھا دونوں مرتبہ تین مرتبہ ہماری ساری ہم لوگ گئے ہیں اور میں بھی خود گیا ہوں ایک فلسطین کی قاس کے لیے لیکن ابھی دیکھیں گے جو کہ ایک پلٹیکل ایک پارٹی ہے اور وہ ایک پلٹیکل پارٹی اپنا جلسہ اور دھرنا کر رہی ہے تو میرا خواہد ہے کہ وہ ہمارے کارپران تو جا سکتے ہیں اگر ہمیں بخائدہ دعوت دی جائے گی تو ہم ضرور جائیں گے اگر نہیں تو میرا خواہد ہے کہ شاید اس لیول تک تو ہماری شاید وہ نہ invitation ہے نہ شاید ہم جائیں لیکن ہم یہ consultation میں ہے اگر کوئی ان کی دعوت آئی تو ضرور consider کریں گے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ opposition کی جو جماعتیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کو جو بھی جماعتیں عوامی issues پر بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں حکومت خلاف اتجاج کر رہی ہیں آپ لوگ آنڈی کافی ساری جماعتوں کے ساتھ ایک alliance کے اندر ہیں سب بھی کو ساتھ لے کر چلیں جماعت اسلامی ویسے جو ایک بات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے اس کی مخالفت کرتی بھی نظر آئی ہے کہ یہ جو دوبارہ سے elections کی بات ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک عجیب سی بات ہے اس کی ہم نہیں کرتے support دیکھیں دوبارہ elections کا issue تو ابھی بھی کوسرا clarity کے ساتھ ہم نے بھی claim ابھی شاید نہ کیا ہو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو form 45 کو مطابق 180 سے زائد سیٹیں ہمیں دے دیں اور اگر یہ نہ ہوا تو alternatively تو پھر زار ہے جب تحریک چلتی ہے پھر سارے دیگر particular parties اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو پھر اگر consensus ہے اس بات پہ ہوا نئے elections کی بات پہ تو شاید اس وقت پہ یہ بات بھی آ جائے لیکن عمرہ یوب صاحب نے تو سر کہا نا کہ قوم تیاری کرے نئے elections کی تو اس میں پھر ایک سوال یہ بھی ہے وہ ایک announcement تھی عمران خان صاحب بھی طرف سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے elections جو ہیں وہ انقریب ہونے والے ہیں کیونکہ جو ہی یہ tribunals کے فیصلے آئیں گے اس بات کا امکان ہے کہ جو موجودہ کٹکتری حکومت ہے کہ وہ assembly resolve کر دے تو اس حوالے سے انقران خان صاحب نے قوم کو اور party کو کہا ہے کہ آپ تیار رہیں اچھا اگر سر یہ ہو جاتا ہے جو آپ نے سیناریو پینٹ کیا ہے کہ یہ لوگ خود resolve کر دیتے ہیں assembly اس صورت میں بھی نیا election آپ لوگوں کو کیسے suit کرے گا وہی election commission ہے وہی سارا system اور نظام ہے تبدیلی اس کے اندر کوئی reforms ابھی ہم نے دیکھے نہیں اس طرح تو ہم اس کو accept نہیں کریں گے اس کے لئے تو جب تک establishment پیچھے نہ ہٹ جائے reforms نہ آئے اور یہ election commission نکالنے کے لئے ہم سپریم judicial council میں آلیٹ ہی گئے ہوئے ہیں جی جی بالکل آپ گئے ہوئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے گا اور پھر نیا election ہوگا یہ تو تھوڑا سے ایک دور کی وہ لگتی ہے نا ایک فار فیسٹ کال لگتی ہے ہمیں امید ہے کہ ٹائپنلس میں سیٹیں واپس مل جائیں گی ہمیں سیٹیں واپس مل جائیں گی تو ہم اپنی کمبت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے لیکن وہ exactly لیکن صحیح ہے جو بات آپ کریں وہ ایک لمبی ریس اچھا صاحب تھوڑا سا علیمہ خان صاحبہ کی statement اس کو لے کے بڑی بحث اور discussion ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تیریکین صاحب نے اپنے narrative پر پورا 180 degree کا turn لے لیا ہے کہیں پر آپ لوگ جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہم سے مذاکرات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاست سے دور ہو جائیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ establishment کو اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی اور جماعتیں کوشش کر رہی ہیں لیکن ہم لڑیں گے نہیں دیکھیں لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ آج پوری عوام اور قوم 85 سے 90% پی ٹی آئی کے ساتھ پڑیے آپ بنوں کا واقعہ اٹھائیں اور اس کو larger context میں آپ دیکھیں تو جس طرح پی ٹی آئی پر پبندی لگانا اور اس طرح کی حرکتیں جو کیا تا تا رہنے اور حکومت نے آ کر کے حکومتی ذوہمان ہیں وہ صرف اور صرف یہ ایسے حالات پیدا کرنے تھے کہ عوام اور فوج ہم نے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی situation create نہ ہو لیکن اس کو تو بہت سے لوگوں نے اس بات کو لے کر read کر لیا کہ آپ لوگ پھر سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں یا آپ لوگ مذاکرات کے لیے دوبارہ سے اتاولے ہو رہے ہیں اور آپ لوگ پہلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں نہ دشمنی ہماری پہلے تھی نہ دوستی آج ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری establishment وہ کام نہ کرے جس کے ذریعے اپنے عوام سے نفرت کا محول بڑھتا جا رہا ہے عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے نہ یہ دفاع کے لیے بہتر ہے نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ ریاستی داروں کے لیے بہتر ہے نہ ریاست کے لیے بہتر ہے نہ فوج کے لیے بہتر ہے ہم نے ان کو ایڈوائز کیا ہے اگر وہ اس ایڈوائز پہ پورے اتر جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے ملک کے لیے بہتر ہے نہیں پورے اتریں گے تو باقی تو ہماری جو strategy ہے اور جو ہماری political struggle ہے وہ جاری ہے اور عوام آج بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ آٹھ فر وی کا elections ایک referendum تھا اس کے ذریعے ہم نے اپنی اکثریت ثابت کر دی